موسیقی پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا سب سے بڑا حامی تھا مگر موٹی نے بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بدل کر رکھ دیا کشمیر میں حالات بہتر ہونے تک اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے وزیر آزم عمران خان کی امریکی سینیٹر سے ملاقات کہا ایٹمی قوتوں کے درمیان معاملات خراب ہوئے تو نتائج پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوں گے وزیر آزم کا مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر امریکی سینیٹر سے اظہار تشکر امریکی سینیٹر کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بھی بیٹھک مقبوضہ کشمیر کی صورتحال افغان مفاہمتی عمل اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلے خیال آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی سینیٹر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی حمایت پر جنرل باجوہ نے شکریہ دا کیا افغان امن عمل میں مکمل تعبون کی یقین دہانی مولی فضل رحمان جو اس وقت ایک ایسے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے کہ جو ایجنڈا موجی کو اس وقت سپورٹ دے رہا ہے مولی فضل رحمان کو ایک نوٹس دے رہا ہوں اور اگر اس نے پندرہ دن کے اندر اس کا جواب نہ دیا تو پھر اس کے بعد قانونی کروائی ہوگی ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کیا فضل رحمان بھائیت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں مزرانے سوالات اٹھا دیئے علی امین گنڈا پرکا مولانا پر کشمیر قوس کو نقصان پہنچانے کا الزام کہا پاکستان مخالف مہم کے تمام ثبوت موجود ہیں قانونی نوٹس بھیج دیا ہے پندرہ دن میں جواب نہ دیا تو ثبوت سامنے رکھ دیں گے شاہ محمود قریشی بولے ستائیس ستمبر کو حکومت کے خلاف احتجات سے کشمیریوں کے جذبات مجروح ہوں گے فیاز الحسن جوہان نے بھی فضل الرحمان کو آڑے ہاتھوں لیا مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ ایڈین راو کا ایجنڈا ہے میں چیرون نیب صاحب مطالبہ کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ذرا بلائیں ان سے بھی پوچھیں ہرا سمندر گوبی چندر بول میری مجھنے بھی درابانی فضل الرحمان صاحب نے پہلے دن میں کہا تھا آپ سب نے نہیں سنا چیز چیز کے کہہ رہا تھا یہ کنٹینر بھی دوں گا کھانا بھی بیجوں گا حکومت نے تو دھرنے کے لیے کنٹینر اور کھانے کا وعدہ کیا تھا اب پریشان کیوں ہے بلاول بھٹو کی اڈیالا جیل میں آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا جب حکومت خود ظلم کرے گی تو جمہوریت پسند بھی مجبور ہو جائیں گے ہمیں بھی فضل الرحمان کی طرح انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے ملک کے اندر غربت پھیل رہی ہو اس کے چھینٹے ہمارے قومی اداروں پر بھی کل کو پڑھیں یہ تو ملک کا نقصان ہے مسلم لیگ نون کا وہی فیصلہ ہوگا جو ہمارے قائد دناب نواز شریف کی رائے اور ان کا فیصلہ ہوگا تحریک انصاف کی حکومت اپنی نالائکیاں چھپانے کے لیے اداروں کے پیچھے چھپ رہی ہے لوگ تبدیلی سرکار سے جان چھوڑانے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیگی راہنما احسان اقبال کہتے ہیں دھرنے پر نون لیگ کا وہی فیصلہ ہوگا جو نواز شریف کریں گے اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کا اجلاس کل طلب پیپلز پارٹی نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے راہنما شریف کریں گے احتجاج کے لائے حامل پر غور کیا جائے گا ابھی صرف تیرہ ماہ ہوئے ہیں لوگوں سے سبر نہیں ہو رہا مدینہ کی ریاست پہلے دن نہیں بن گئی تھی پاکستان بھی آہستہ آہستہ بدلے گا وزیر اعظم عمران خان کا اسنا آباد میں احساس سلانی لنگر کی افتتاہی تقریب سے خطاب کہا لوگوں کے بھوکا سونے سے ریاست میں بے برکتی ہوتی ہے جب تک روزگار نہیں مل رہا غریب لوگوں کے لیے لنگر خانے کھولے جائیں گے نواز شریف کی ویڈیو سکینڈل سے متعلق درخواست پر نیپ کو نوٹس جاری اسلامباد ہائی کورٹ نے تحریری جواب طلب کر لیا عدالت نے قرار دیا ویڈیو کے درست یا خالت ہونے کا فیصلہ ہائی کورٹ نے ہی کرنا ہے ویڈیو کا کیس پر کیا اثر پڑا یہ بھی عدالت تحریر کرے گی ویڈیو سکینڈل میں گرفتار ملزمان، حمزہ، فیصل شاہین اور میاں تارک کا کیس ایف آئیے کی درخواست پر انصداد دہشتگردی کی عدالت منتقل العزیزیا ریفرنس میں اپیلوں کی سماد دو ہفتے کے لیے ملتوی قاسم سوری کی قومی اسمبلی کے رکنیت بحال ٹیپٹی سپیکر کا عوضہ بھی واپس مل گیا سپریم کورٹ نے الیکشن ٹربینل کا فیصلہ معتل کر دیا وکیل نئیم بخاری نے دلائل دیئے باون ہزار ووڈ غیر میاری سیاہی کی وجہ سے مسترد کیے گئے اس کا ذمہ دار جیتنے والا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے عدالت نے رمارکس دیئے حلقے کو نمائندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا اپیل کے فیصلتہ قاسم سوری رکنی اسمبلی برقرار رہیں گے بھارت کسی کو مخبوضہ کشمیر لے جانے کی پوزیشن میں نہیں بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی موڈی سرکار پر کڑی تنقید فوری طور پر کر کے اٹھانے اور مواصلاتی نظام بحال کرنے کا مطالبہ کہا مخبوضہ کشمیر پر چین اور پاکستان کا موقف یہ اقصہ ہے ایف ای ٹی ایف ایشیا پیسیفک گروپ کا کرپشن اور دہشتگردوں کی مالی موابننس کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف سیاسی استحکام اور گورننس میں بہتری آ رہی ہے پاکستان نے چالیس میں سے نو پوائنٹس پر بڑی حد ترک اور چھبیس پر جزوی عمل کیا چار نکات پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی ریپورٹ پیرس اجلاس میں پیش کی جائے گی دفتر خارجہ نے ایف ای ٹی ایف سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کا بیان مسترد کر دیا ڈاکٹر فیصل نے کہا بھارت موابن چیئرمنشپ کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے جسٹریس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس متعلق سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جواب سپریم کورٹ میں جمع جانبداری سمیت تمام الزامات مسترد عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کا اعتصاب ایک سکے کے دو رخ قرار جسٹریس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی غیر قانونی ہونے اور کاؤنسل پر جانبداری کا الزام آئی کیا تھا فیصل آباد کی جیلوں میں موجود قیدیوں میں ایڈز اور ہیپٹائٹس کا انکشاف سکرننگ کے دوران 65 قیدیوں میں ایڈز اور ساڑھے نو سو میں ہیپٹائٹس بی اور سی کی تصدیق مہکمہ صحت نے مریض قیدیوں کا علاج شروع کر دیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس 603 پوائنٹس اضافے کے ساتھ تینتیس ہزار چھے سو چھتیس پر پہنچ گیا اور میرپور آزاد کشمیر میں زلزلے کے دو ہفتے بعد سکولز کھل گئے سو سے زائد سکولز میں تعلیمی سرگرمی بحال بچے خوشی سے نکال زلزلے سے میرپور کے دو سو اٹھانوے تعلیمی ادارے متاثر ہوئے تھے ملک کے اندر غربت پھیل رہی ہو اس کے چھینٹے ہمارے قومی اداروں پر بھی کل کو پڑے یہ تو ملک کا نقصان ہے مسلم لیگ نون کا وہی فیصلہ ہوگا جو ہمارے قائد جناب نواز شریف کی رائے اور ان کا فیصلہ ہوگا تحریک انصاف کی حکومت اپنی نالائکیاں چھپانے کے لیے اداروں کے پیچھے چھپ رہی ہے لوگ تبدیلی سرکار سے جان چھوڑانے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیگی راہنما احسان اقبال کہتے ہیں دھرنے پر نون لیگ کا وہی فیصلہ ہوگا جو نواز شریف کریں گے اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کا اجلاس کل طلب پیپلز پارٹی نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے راہنما شریف کریں گے احتجاج کے لائے حامل پر غور کیا جائے گا ابھی صرف تیرہ ماہ ہوئے ہیں لوگوں سے سبر نہیں ہو رہا مدینہ کی ریاست پہلے دن نہیں بن گئی تھی پاکستان بھی آہستہ آہستہ بدلے گا وزیر آزم عمران خان کا اسلام آباد میں احساس سلانی لنگر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا لوگوں کے بھوکا سونے سے ریاست میں بے برکتی ہوتی ہے جب تک روزگار نہیں مل رہا غریب لوگوں کے لیے لنگر خانے کھولے جائیں گے نواز شریف کی ویڈیو سکینڈل سے متعلق درخواست پر نیپ کو نوٹس جاری اسلامباد ہائی کورٹ نے تحریری جواب طلب کر لیا عدالت نے قرار دیا ویڈیو کے درست یا خالت ہونے کا فیصلہ ہائی کورٹ نے ہی کرنا ہے ویڈیو کا کیس پر کیا اثر پڑا یہ بھی عدالت تحق کرے گی ویڈیو سکینڈل میں گرفتار ملزمان، حمزہ، فیصل شاہین اور میاں تارک کا کیس ایف آئیے کی درخواست پر انصداد دہشتگردی کی عدالت منتقل العزیزیا ریفرنس میں اپیلوں کی سماد دو ہفتے کے لیے ملتوی قاسم سوری کی قومی اسمبلی کے رکنیت بحال ٹیپٹی سپیکر کا عوضہ بھی واپس مل گیا سپریم کورٹ نے الیکشن ٹربینل کا فیصلہ معتل کر دیا وکیل نئیم بخاری نے دلائل دیئے باون ہزار ووڈ غیر میاری سیاہی کی وجہ سے مسترد کیے گئے اس کا ذمہ دار جیتنے والا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے عدالت نے رمارکس دیئے حلقے کو نمائندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا اپیل کے فیصلتہ قاسم سوری رکنی اسمبلی برقرار رہیں گے بھارت کسی کو مخبوضہ کشمیر لے جانے کی پوزیشن میں نہیں بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی موڈی سرکار پر کڑی تنقید فوری طور پر کرتی اٹھانے اور مواصلاتی نظام بحال کرنے کا مطالبہ کہا مخبوضہ کشمیر پر چین اور پاکستان کا موقف یہ اقصہ ہے ایف ای ٹی ایف ایشیا پیسیفک گروپ کا کرپشن اور دہشتگردوں کی مالی موابننس کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف سیاسی استحکام اور گورننس میں بہتری آ رہی ہے پاکستان نے چالیس میں سے نو پوائنٹس پر بڑی حد ترک اور چھبیس پر جزوی عمل کیا چار نکات پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی ریپورٹ پیرس اجلاس میں پیش کی جائے گی دفتر خارجہ نے ایف ای ٹی ایف سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کا بیان مسترد کر دیا ڈاکٹر فیصل نے کہا بھارت موابن چیئرمنشپ کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے جسٹریس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس متعلق سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جواب سپریم کورٹ میں جمع جانبداری سمیت تمام الزامات مسترد عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کا اعتصاب ایک سکے کے دو رخ قرار جسٹریس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی غیر قانونی ہونے اور کاؤنسل پر جانبداری کا الزام آئی کیا تھا فیصل آباد کی جیلوں میں موجود قیدیوں میں ایڈز اور ہیپٹائٹس کا انکشاف سکرننگ کے دوران 65 قیدیوں میں ایڈز اور ساڑھے نو سو میں ہیپٹائٹس بی اور سی کی تصدیق مہکمہ صحت نے مریض قیدیوں کا علاج شروع کر دیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس 603 پوائنٹس اضافے کے ساتھ تینتیس ہزار چھے سو چھتیس پر پہنچ گیا اور میرپور آزاد کشمیر میں زلزلے کے دو ہفتے بعد سکولز کھل گئے سو سے زیادہ سکولز میں تعلیمی سرگرمی بحال بچے خوشی سے نکال زلزلے سے میرپور کے دو سو اٹھانوے تعلیمی ادارے متاثر ہوئے تھے موسیقی